آج کا آپچن ہے ایک ریزنیبل اماؤنٹ کے اندر گیس پجلی سیوری تمام سہولتوں کے اندر بارہ مرلے کا آپچن ہے اس کو ضرور دیکھیں اور بلال ٹون کی بیک سیڈ اس کو لگتی ہے تو اس لحاظ سے آپ کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں گا اور اس حویلی کو جو میں لے کر آیا ہوں ایک ارجن سیل ہے تو اس کو ایس ان ایس پاسیبل آپ اس پر توجہ دیں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں یہ ایک آپشن جو پیر ہے اگر آپ دو وین بائی ملکے بنانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ اتنا بجٹ ہے کہ ایک چھے مرلے کا گھر بنائے اور چھے مرلے کا اس میں لان چھوڑ دیں یا سات مرلے کا گھر بنائے اور باقی کا پانچ مرلے کا لان چھوڑ دیں تب بھی بہترین آپشن ہو سکتا ہے آپ ایک جہاں پر یونیک کنسٹرکشن کر سکتے ہیں ڈبل سٹوری گھر بنا کے ساتھ لان دیں بہترین قسم کا اس میں کار پورچ بنائیں یعنی اس لحاظ سے ریزنیبل پرائس ہے جن کو یہ ایریا سوٹ کرتے ہیں بلال ٹاؤن کے بیک سائیڈ والے ایریا ان کے لئے زیادہ بردست ہے آج یہاں پر یہ ریٹ ہے یہاں سے آدھا پونہ کلومیٹر آگے آپ جائیں تو چھے لاکھ پانچ ہزار روپیا بلال ٹاؤن کے اندر ڈی سی ریٹ چل رہا ہے سات لاکھ روپیا وہ در راؤنڈ بارڈ پراپٹی ریٹ چل رہا ہے اس کے علاوہ سکندر ٹاؤن ہے یہاں سے چند قدم فاصلے پر تو وہاں پر بھی پانچ لاکھ روپیا مرلہ ریٹ چل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہے تو ریٹ اس کا ریزنیبل ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کو مس نہ کریے گا اس وقت آپ کو یہ ریزنیبل آویلیبل ہے فیوچر میں اس کی بھی پرائس انکریز ہو جانی ہے اسلام علیکم ٹوالا فیو اسیز میزین اور یور وچنگ زین ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بارہ مرلے کا پلات لے کر آیا ہوں اس کو دو چھے چھے مرلے کر کے بھی سیل کیا جا سکتا ہے اگر لم سم کو بارہ مرلے لیتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر درمیان سے گلی دیکھ دونوں سائٹ پر چھوٹے پلاتنگز بھی کی جا سکتے ہیں لیکن بہتر آپشن دو چھے چھے مرلے کا ہے اکثر آپ لوگوں میں سے مجھے کال کرتے ہیں کہ پیر مجھے چاہیے ہمیں پیر چاہیے یعنی دو بھائی یا دو بین بھائیوں نے مل کر ایک جگہ پر گھر بنانا ہوتا ہے ان کے لئے یہ زبردست آپشن ہے کہ دو گھر بہترین قسم کے بن سکتے ہیں چھے مرلے کا فرنٹ راؤنڈ آباؤٹ ٹوانٹی ایٹھ فیڈ بنتا ہے جو کہ ایک ڈیسنڈ اور فیر فرنٹ اس کو کیا جا سکتا ہے جس میں آپ ایزیلی فرنٹ پر بڑا گراج بنا سکتے ہیں اور بڑی بیٹھک بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لحاظ سے جو یہ بارہ مرلے آئیک حویلی ہے اسکندر ایک روم بھی بناوا ہے آگے چل کر ویڈیو کے فارم میں ویزر بھی کرواؤں گا ابھی میں آپ کو اس کی لوکیشن بتا دیتا ہوں لوکیشن جو اس کی ہے جو بلال ٹاؤن جہلم ہے اس بلال ٹاؤن جہلم کی بیک سائٹ اس کو لگتی ہے جو مین بلال ٹاؤن ہے وہاں سے ایک راستہ سابری مسجد والا بیک سائٹ پر آتا ہے وہ راستہ تقریباً آدھے سے پونہ کلومیٹر پوائنٹ سیون کلومیٹر آپ پیچھے آئیں تو پیچھے مسلم ٹاؤن کا ایری آتا ہے ایک راستہ یہ اس کو ہو گیا سٹریٹ راستہ ہے گاڑی آپ کی ایزلی آ جاتی ہے کارپٹ سٹریٹ ہے اس جگہ پر دوسرا جو راستہ ہے اس کو لگتا ہے ڈوک فردوس جہلم والا حسن پلازے والا وہ سٹریٹ راستہ وہ وہاں سے ایک کلومیٹر کا ڈفرنس ہے مین جو روڈ ہے ہسن پلازے والی ڈوک فردوس والی وہاں سے اس پلات تھا یہ جو پلات ہے اس کی لوکیشن آپ کو بتا دی کارپٹ سٹریٹ گیس اویلیبل پانی کی نکاسی نالیاں بنی ہوئی ہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں بجلی اویلیبل اس پلات کے راؤنڈ آباؤٹ سکولز بھی ہیں اس کے علاوہ آس پاس مکمل عبادی ہے یہ اس کا پلات پورڈ یعنی کہ یہاں پر یہ دولپ ایریا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زیارہ کارپٹ سٹریٹ ہے تو جہاں پر ڈویلیپ ایریا ہے وہاں پر یہ سٹریٹس کارپٹ ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس کو میجن کر سکتے ہیں پرائس میں ویڈیو کے لاز میں کوٹ کروں گا شارٹ سا ٹور کروا ہوں گا ویڈیو کی فارم میں وہ آپ دیکھیں پھر میں آپ کو اس کی پرائس بتاؤں گا اوہرال بتاؤں ایک ریزنیبل اور ایک ارجنٹ سیل آپشن ہے جو مٹیریل ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی لگاو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ آگے ویڈیو میں ٹور کر لیں تو اس کے حوالے سے فیڈبیک ضرور دیا کریں میری ویڈیو کے حوالے سے اگر میری ویڈیو میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہو تو فیڈبیک میں کمیٹس میں ضرور بتایا کریں اور چینل پر آپ میں سے جو فرس ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی فردر انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جیلم کے جو موسیلی لوگ جو فارنرز ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچو وہ باہر سے بیٹھے بیٹھے یہاں پر جیلم میں پراپرٹیز سیل پرچیز کر سکیں اور اسی طرح اگر آپ کی کوئی جیلم کے ایریا میں کوئی پراپرٹی فارس ٹھائل تو کونٹیک نمبر سکرین پر ہے اس کونٹیک نمبر کے طرح آپ سے رابطہ کر سکنے آپ کی پراپرٹی کو زین ٹیوی کے طرف فری اف کاس ایڈورٹائز کر کے سیل کرنے میں ہماری ٹیم آپ کی ہیلپ کر دے گی تو چلے ٹائم میں اس کی بہرے ویڈیو کو سارٹ کرتے ہیں یہ راستہ کے لیفٹ سائیڈ پر ڈوک پر دوست کو جا کے ملتا ہے یہ سٹریٹ کارپٹ یہ کارپٹ سٹریٹ یہ پیچھے بلال ٹاؤن کو راستہ جاتا ہے کارپٹ سٹریٹ ڈویلپمنٹ آپ دیکھیں اور یہ سامنے ہوئے لئے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی یہ ڈوک فردوس کی بیک سائیڈ مسلم ٹاؤن کے ایریا میں پکی گلی کے اندر کیسل اویلیبل سیورج کا نظام بہترین یہاں پر میں آپ کے لیے ایک بارہ مرلے کا ایک پلات ہویلی لے کر آیا ہوں جس کے اندر ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہے میں آپ کو اس کا اندر سے بھی بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کا کمپلیٹ ایریا کے لیاز سمجھ آ جائے گی آس پاس عبادی آپ دیکھ سکتے ہیں فل جو ہے ڈویلپ ایریا کے اندر ہے یہ سامنے اس طرف دیکھیں بیک سائیڈ کورڈ ان طرف یہ گیس کے میٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی مکمل جو ہے ایریا ڈویلپ ہے تو اندر سے ہویلی میں اس طرف سے دکھاتا ہوں یہاں سے یہ جو نشانہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک یہ فائیو مرلہ سیل ہو چکی ہے ٹوٹل پندرہ مرلے جگہ ہے اور یہ آپ یہاں سے اندر سے دیکھیں یہ ایریا اس سائیڈ سے فائیو مرلہ یہ سیل ہو چکی ہے اس نشان تک اور جو آگے ہے بارہ مرلے اویلیبل ہے بارہ مرلے میں آپ اگر دو چھے چھے مرلے کے بھی سیٹس بنائیں بہترین قسم کے بان جاتے ہیں اٹھائیس و انتیس فیڈ فرنٹ کے ساتھ تیس فیڈ تاک بھی اس کا فرنٹ ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ہویلی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک روم بھی اویلیبل ہے سارا آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ گیس کا آپ کو بتایا وہ آگے بھی گیس کا میٹر لگا ہوا ہے یہ اور ادھر پیچھے بھی گیس کا میٹر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بارہ مرلے کی ہویلی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس کا ٹور پروا دیا بہترین اندر سے ڈیمینشن ہے میٹیریل بھی اس میں کافی زیادہ لگا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی کارپٹ سٹریٹ تمام سا ہولیات اویلیبل سولہ فٹ راستہ گاڑی بہترین آجاتی ہے اس طرف پیچھے سے ڈوک فردوس کا راستہ ہے یہاں سے اگر آپ لیفٹ ہو جائیں تو بالکل آگے بلال ٹاؤن آجاتا ہے آشا کلینک روڈ سائٹ کر پرسکون ایریا صاف ایریا سہولیات کے لحاظ سے آپ مکمل امیجن کر سکتے ہیں جی تو یہ تم کمپلیٹ پلوٹ ویڈیو کی فارم میں آپ کو کمپلیٹ اور کروا دی امید کرتا ہوں آپ کو اس کے کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی ابھی آجاتے ہیں اس بارہ مرلے حویلی کی پرائس کے اوپر تو جو اس کی آسکنگ ہے پر مرلہ کے لحاظ سے لمسم حویلی کی بھی اور اگر اچھے مرلہ کو لیتا ہے اس کی بھی وہ ہے دو لاکھ اسی ہزار روپیہ پر مرلہ دو لاکھ اسی ہزار روپیہ پر مرلہ اس کی پرائس ہے کانٹیک نمبر سکرین پر ہے اس کانٹیک نمبر کے طور پر آپ اس رابطہ کریں اس پرائس رینج میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ آنڈر سپارٹ آنڈر کے ساتھ بیٹھ کر کروا دی جائے گی جو بیٹیریل ہے وہ اس کے لحاظ سے جب آپ کانٹیک کریں گے جسی رسپائر ہوں گے وہ بیٹھ کر اس کے بھی کمپرومائز کر لیا جائے گا کمپلیٹ ٹور کروا دی ایک پیر ہے یہ چھے چھے مرلے کا اس لحاظ سے آپ اس پر توجہ دیں لیسے بلال ٹون کی بیک سیٹ ڈوک فردوس سے بھی ایک کلومیٹر بلال ٹون سے آدھا پونا کلومیٹر تو اس لحاظ سے زبردست آپشن ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا آپشن آپ کو پسند آئے ہوگا تو آپ ایس اونا ایس پاسیبر رابطہ کریں تاکہ آپ اس آپشن سے فائدہ حاصل کر سکیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا آپشن آپ کو پسند آئے ہوگا اور آپ کو اس کی کمپلیٹر سمجھ آگی ہوگی تو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ